بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں حاضر ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کے اندر بڑے زبدست بڑے شاندار اور بڑے آلہ زوق کے مالک مہمان جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں سیکریٹ آف سکسس کے حوالے سے آرڈی آپ کو آگائی ہے کہ ہر فرد جو اس پروگرام کا حصہ بنتا ہے وہ کامیابی کے کچھ راز جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اصل کامیابی ہے کیا اور کامیاب لوگوں کے کامیاب ہونے کی پیچھے کیا راز ہے آج جس ساتھی کو جس شخصیت کو ہم نے اس پروگرام کے اندر شامل کیا ہے وہ بھی کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اور ان کا نام ریحان طاہر ہے ریحان کا جب لفظ آتا ہے تو ویسے ہی خوشبو جو ہے وفضا کے اندر بکھر جاتی ہے اور طاحت پاکیزگی کے لیے تو ان کی گفتگو سے خوشبو اور ان کو اللہ پاکیزہ نے بڑا پاکیزہ ایک دل بھی عطا کیا ہے جو بہت ہی کام عمری کے اندر کسی درد مند کے کامہ ایسے سوچ اور ایسے فکر کے ساتھ جوان ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خدمت کے سفر میں اپنا بڑا نام اور مقام بنا لیا ریحان صاحب پی ایش ڈی کی ہوئے ہیں اور محولیاتی ماہر یعنی کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے پی ایڈی بھی اسی کے اندر ہے اور ابھی گرین پاکستان کے حوالے سے گرین کے اوپر یعنی کہ سرسب پاکستان اور محول کو بہتر کرنے کے حوالے بہت سارا کام کر رہے ہیں اگر ان کی خصوصیات کے حوالے سے میں بات کروں تو ایک طویل فیرست ہے ان کی خوشکفتاری ہے ایک بہت ہی شاندار قسم کے ٹرینر ہیں بہترین موٹیویشنل سپیکر ہیں سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ایک بہترین اور جانی پہچانی شخصیت ہے بہت سارے پروگرام کے اندر ہوسٹ کے طور پہ اور بہت سارے پروگرام کے اندر گیسٹ کے طور پہ نظر آتے ہیں چاہے وہ پرینٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو ایک اپنا نام اور مقام رات ہے آج ریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش قسمتی ہے آج آپ ان کی گفتگو سے محضوظ بھی ہوں گے اور بہت ساری چیزیں سیکھیں بھی ریحان طاہر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور آج ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ سے بہت کچھ سننا چاہتے ہیں خاص طور پہ جب ہم ریحان طاہر کی بات کرتے ہیں تو ایک بچپن سے کسی سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑے میں نے آپ کی کسی پروگرام سے سنا تھا کہ آپ کی جو سب سے بڑی انسپیریشن ہے وہ آپ کے والد صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو بات کرنا جنہوں نے آپ کو نات پڑنا جنہوں نے آپ کو مختلف انداز سے بولنا سکھایا تو وہ بچپن سے اس مقام تک آپ پہنچے اور کامیابیوں کے ایک طویل دستان آپ کے ساتھ ہے ایک بڑا نمبر آپ کے ساتھ ہے تو ہمیں اس جرنی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں تک پہنچتے ہوئے کیا کیا مقام تھے جن سے آپ گزرے کیا کیا کامیابیوں تھے سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی آپ کا مقجدار صاحب آپ نے بہت ہی بڑا تعرف میرا کروا دیا اور میں کچھ بھی نہیں ہوں خاک ہوں اور جس طرح آپ نے میرے نام کے بارے میں لائبریٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید پہلی دفعہ ایک بڑا اچھا مجھے سننے کو ملا اور آپ نے بہت اچھے انداز میں اس کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشبوں کو بکیرنے والا بنائے اور پاک رکھے تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں بلکل آپ کی بات بجا ہے ہر انسان کا ایک کیونکہ سورس ہوتا ہے آپ کا ماشاءاللہ کیونکہ ایک بہت بڑا تعلق ہے اور تجربہ ہے کام کا اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دن رات آپ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں تو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی کلاس کے اندر بھی اپنی جب چھوٹی عمر کے اندر بھی ہم اپنے دوستوں سے مہوے کلام ہوا کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یا دیکھو میرے والد صاحب مجھے بچا لیتے ہیں ڈھال بن جاتے ہیں میرے آگے گھر میں شاید مجھے بہت مارتے ہوں گھر میں شاید مجھے بہت ڈانٹ پڑتی ہو شاید مجھے بہت زیادہ کوستے بھی ہوں لیکن ہمیشہ انہوں نے جب مجھے پریزنٹ کی ہے تو ایک سکسس سٹوریز کے طور پر ہی انہوں نے مجھے سامنے لا کھڑا کی ہے یہ بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہمیشہ جب اس کی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اس کانفیڈنس کے ساتھ اور اس جرمینیشن کے ساتھ بتائیں کہ لوگ کو رشک آئے کہ یہ کون والد جو ہے اپنے بچے کے بارے میں کس بچے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سورس آف انسپائریشن کی جو وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ ہی انسیت کا شکار ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر آپ جو ایک بچہ ہے جو اپنی طالب علمی کے اندر کو کرکلر ایکٹیوٹیز کرنا چاہتا ہے اچھا اب وہ ایکٹیوٹیز بھی انگر آپ کی انٹر لنک ہو جائیں اپنے والد کے ساتھ کیا بات کہ وہ کہیں جی تقریری مقابلے میں حصہ لینا ہے تو کہیں جی آپ مجھے سکھائیں کیا بات میں کہوں جی میں نے نات کے کمپیٹیشن میں حصہ آپ مجھے سکھائیں میں کہوں جی میں نے ماننگ اسمبلی کی بات کرنی ہے تو وہ کہیں کہ جی بلکل آؤ جی پڑھو یہ اس طریقے سے ہوگا اس کی اردو یہ ہے اس کی گرامر یہ ہے میری والدہ جو میں انہوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اردو دان ہے ساتمہ سریعہ بجیہ سے انہوں نے پڑھا اور حسینہ مہین آپ انہوں کے ڈرامے بھی دیکھے ہوگے تو کراچی کی رسکی سے انہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا تو ان کی وجہ سے اردو کا ایک جو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اثر ہمارے اندر بھی آگیا اور وہ کلیم کرتی تھی اپنے زمانے کے کہتے ہیں جب وہ تدریس کے ساتھ درسوں تدریس کے ساتھ وابستہ تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں ایک لاکھ شیر کو یاد رکھنے کا کلیم کرتی تھی اپنے زمانے در مجھے ایک لاکھ شیر یاد تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہمارے اندر تھی کہ ہم میں بھی آج وہ شیر و شائری کا تھوڑا سا ایک لگاؤ ہو گیا کہ ہم بشک سائنس میں چلے گئے یا بعد میں ہم انوائیمنٹل سائنسی کی طرف آ گئے تو یہ چیزوں کا جو انتزاج ہے بسیکلی یہ آپ کو اس گہوارے سے ملتا ہے جو آپ کا گھر ہے تو سب سے بڑی فورس سب سے بڑا جو کانفیڈنس سب سے بڑا جو آپ کو انسپائریشن وہ وہاں ہے دوسرا آپ کے استاد میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤ جو کہ آج ایک ٹول بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے میں نائنٹھ اور ٹینٹھ آپ کا پتہ کمبائنڈ ہوتی تھی یورس سکول کے اندر ہم نے میٹرک کا جب کیا اوورال ہم پرائیوٹ سکول سے پڑے میں اپنی بات کہوں نومی اور دسویں جیسے کہتے ہیں میٹرک وہ سرکاری سکول سے میرے والد صاحب نے کہا کہ سب بھائی وہی سے پڑھیں گے تاکہ ان کی شخصیت میں وہ جو ایک شرمیلہ پن یا ڈیلہ پن بہت سارے جو ہزار ہزار اور چھے چھے سو کے تعداد کے جو بڑے سکولز ہیں ایک ان سکولز کے اندر آپ بیٹھ کے جب سیکھیں گے تو آپ کو ایک لکڑ ہارے کا بچہ بھی نظر آئے گا ایک دکاندار کا بچہ بھی نظر آئے گا ایک گوالے کا بچہ بھی نظر آئے گا اور ایسے ہمارے دوست تھے اس وقت جو ہمارے ساتھ تھے تو وہ ایک لرننگ کا ایلیمنٹ کہ آپ مختلف فلیورز آف دا سوسائیٹی کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو پنپتے ہوئے آگے بڑھ رہے اور ان کی گرم اور تھنڈی ہواوں کے درمیان آپ نے جو ہے نا وہ سروائیف کرنا ہے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جو میں یہاں پر تمام والدین کے لیے اللہ کرے ہم بھی اس طرح اپنی زندگیوں میں جب اپنے بچوں کو ہم کر رہے ہوں تو ہم اس کو ضرور دیکھیں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس اس چیز میں ہی کمزور ہے اور نائنٹھ کلاس میں اسکول کی اگزام ہوتے تھے ٹین میں کمبائن ہوتا تھا تو نائنٹھ کے نمبر بڑے کم تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا مجھے یہ بات یاد ہے آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف جا کے ڈیلی کیونکہ اسی یا سو یا پچاس بچوں کی کلاس میں استاد کس کو پوچھا سرکاری سکول ہو تو کہاں ٹائم ملتا ہے یہ بچہ ہر بچے کو استاد جو ہے نا وہ اس کی کوپی بھی چیک نہیں کر سکتا کوپیاں تو پرائیوٹ سکول میں چیک ہوتی تھی سرکار پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا پتہ ہے تو ان کو انہوں نے یہ گزارش کی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نے ڈیلی جا کے صرف یہ کہنا ہے کچھ عرصہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ کیسے سکول کے بورگ کے ممبر بھی تھے کہ آپ نے پوچھنا میں ریحان کی ذرہ ہے صحیح تو بس یہ لائن آپ نے کلاس میں کہہ دی نہیں تو یہ خود اس کو پتا ہوگا کہ مجھے استاد نے میرے آج مجھ سے اگر سبق کی بات کر لی ہے مجھ سے وہ لیسن کے بارے میں کوسٹن ہوگا جو کل پڑھا ہے تو اس کی تو گئی آج جان تو وہ ایک استاد کا ایک ڈیٹرنس ہے وہ خوف ہے اور اس خوف کے پیچھے پھر لرننگ ہے اس خوف کے پیچھے پھر آپ کی لیسن لرننگ ہے اس خوف کے پیچھے پھر آپ کا آگے بڑھنے کا جو عمل ہے تو یہ ایک طور ان کی طرف سے جو ہے پنایا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی سکسس بنی کہ استاد کے ساتھ والدین کا جو لگاؤ اور ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ آپ کے بچے کی تعلیمی جو سرویسز ہیں تعلیمی جو اس کی قابلیتیں ہیں اس کے اوپر بڑا اثر ڈال دی تھائر آپ کا ہے یونیورسٹی کا فیز یونیورسٹی کے فیز میں آپ خود مختار ہو جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں خود اب آگے کی طرف بڑھتا ہوں تو میں آپ کو یہاں پر بڑا جو ایمپورٹنٹ بات بتاؤں گا کہ آج اگر میں ہیمنٹیرین سیکٹر میں انوالو ہوں تو یہ میری ایفیلیشن جو ہے وہ یونیورسٹی دور سے مور دن سیفٹین تو سسٹین یئرز کیا بات میں کنیکٹ ہوں ان شخصیات کے ساتھ جن کے ساتھ میں آج کام کر رہا ہوں کیا بات تو سولہ سال کی جنرمی ہے ایک نوکنگ کی ایک رابطے کی ایک کنیکٹیوٹی کی جب فیس بوک اور ٹویٹر کا دور بھی نہیں تھا 2006 کی میں بات کر رہا ہوں تو اس دور میں ایک رابطہ فون کے ذریعے رابطہ ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ یا ملاقات کے ذریعے رابطہ تو وہ یونیورسٹی کے اندر اس سوچ کو یا اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہو کنیکٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ تھا جو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا یا تربیت سے جو میں نے اپنے احسازہ کی سیکھا وہ اس کنیکٹیوٹی نے مجھے بہت امپاور کیا کہ میں کلیم کرتا تھا کہ یار آپ مجھے کس ریجن کے بندے کی بات کریں گے تو کہ میں وہاں پر آپ کو کوئی لنک ضرور دے دوں گا آپ نوشکی کی بات کریں تو آپ لالا موسیٰ کی بات کریں یا آپ رہیمبر خان کی بات کریں کہیں پر بھی آپ جائیں تو کہیں نہ کہیں سے ہم لنک نکال لیں گے کنیکٹیوٹی کی طرح تو یہ یونیورسٹی کے جو پریٹ فارم سے یونیورسٹی کی بڑا پریٹ فارم ہوتا ہے تو اس پریٹ فارم سے آپ نے ایک نیشن وائیڈ جو ہے اپنی نیٹ ورکنگ کو جو کہ آج کے دور کی ضرورت ہے ہم نے اس پر کام کیا اچھا اس کے بعد جورنی سٹارٹ ہو گئی سرگاری پوزیشن ہو یا پرائیوٹ پوزیشن ہو ہر جگہ پر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں میں نے ایڈجیسٹ بھی کیا چھوڑ دیا کہیں پر دورہ چھوڑ دیا اس دور میں میں نے سوچا 2009 میں میں سمجھتا ہوں پھر وہی بات کی اسازہ کیا آپ کے ساتھ اگر کنیکٹیوٹی اور ان کا محبت کا ایلیمنٹ ہو وہ نے کہا کہ آج 2009 میں آپ کو میں یہ بات بتاؤں گے آنے والا دور انوائرمنٹ کا ہے کیا بات تو میں جو ایم ایسی سرکس کر کے نکلا اسلام انوائرسٹی بہاولپور سے تو میرا سفر جا کے اسلام انوائرنیشنل انوائرسٹی میں پی ایش ڈی انوائرمنٹل سائنسز پہ جا کھڑا ہوا کہ اس دس سال میں آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کو ماحول کی ضرورت پڑ گئی کنزرویشن کی بات کریں پروٹیکشن کی بات کریں پریزرویشن کی بات کریں کسی بھی ایلیمنٹ کی انوائرمنٹل کی بات کریں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا ابرول ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ تمام ان ڈومینز کا تو ایک تو میرا تعلیمی سفر کا جو میں نے آپ سے مدارش کی کہ اس کے جو خد و خال تھے وہ یہ تھے دوسرا جو پہلی منٹ ہے جس کے پر میں آپ سے ارز کروں کہ جو آپ کی لرننگ ہے لرننگ کے بعد آپ کا سیکھنا ہے سیکھنے کے بعد آپ کا ایکسپورئر ہے ایکسپورئر کے بعد آپ کا ایکسپیرنس ہے اور ایکسپیرنس ملتی ہیں آپ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ ان کی اوبیڈینس کر کے بلکل اوبیڈینٹ ہو کے آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے جو سفر کے اندر خودی اللہ پاک پختی بھی ڈال دیتے ہیں اور کسی بڑے کو رہبر ماننا کیا با کسی بڑے کو اپنا بڑا مان لینا اور کسی بڑے کی بات کو شاید وہ آپ کو بھلی نہ لگے شاید وہ آپ کو درست بھی نہ لگے شاید وہ آپ کو اس نیریٹیف جس میں آپ سوچ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات بلکل وان سکسٹی ایلیمنٹ پر غلط ہے کانفرکٹ میں رہا گیا لیکن اگر آپ اس کو خموشی سے جو ہے لہ وہ اس کو یقین کر لیتے ہیں اس کی بات کے اوپر تو وہی سے کامیابی کا سفر کا آغاز ہو جاتا ہے تو یہ اس کے دوسرے پہلو کو میں نے آپ سے بہتایا اور آپ نے جب انسیت اور محبت کا تذکرہ کیا پھر آپ نے شرمیلہ اور ڈھیلہ پھر کا تذکرہ کیا تو وہ اعتماد جو ہے وہ والد صاحب کی طرف سے جو آپ کی تربیہ تو وہ بھی جلک رہا ہے والدہ کی طرف سے وہ لفظوں کی خوبصورت مالہ جو آپ بناتے ہیں وہ بھی جلک رہی ہے اور خاص طرح پر جو آپ نے کہا کہ کامیابیوں کے سفر جو ہے اس میں تین بڑے اہم آپ نے مائل سٹون بتائے کہ ایک تو سکول کی صدہ تھی پھر آپ یونیورسٹی کی صدہ پہ آگئے پھر آپ اداروں کے اندر گئے تو ہر صدہ پہ آپ نے مختلف چیزیں لرن کی ہر حاصل کی ناظرین ریحان صاحب کیونکہ مختلف اداروں میں بھی کام کر چکے ہیں انہوں نے آپ سوہم کا تذکرہ کیا ابھی وہ مسلم انٹرنیشنیم کے اندر بڑی کی پوزیشن پہ اوپر کام کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ پاکستان کے علاوہ جتنے ممالک میں مسلم ہینڈ کام کر رہے ہیں اس کے سوشل میڈیا اور بہت سارے اور کمپوننٹ خاص طور پر انوائرمنٹ کی اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں تو ریحان صاحب عمر کم ہے تجربہ زیادہ ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے میں زیادہ ہر انسان زینت ہے کرتا ہے اور ہر زینا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑی محنت بڑی کوشش اور بہت سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں تو اس مقام تک پہنچنے میں کیونکہ آج پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے میڈیا آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے یعنی کہ ہر چینل پر تقریباً آپ نظر آتے ہیں تو اس پوزیشن پر آنے کے لئے کچھ چیلنجز آئے ہوں گے کچھ رکابٹیں حائل ہوئی ہوں گی تو ہمیں تھوڑا تا بتا سکتے ہیں کہ ایسی کیا مشکلیں ہو سکتی ہیں ایک کی پوزیشن پر پہنچنے کے لئے ایک ایسے پلد کو جو گاؤن دیاب سے نکلا ہے اور ما شاء اللہ اسلام آباد کیپٹل میں بیٹھا ہوا اور انٹرنیشنل ایکسپوئر کا مالک ہے تو میں آپ سے یہاں پر ضرور دو چیزیں ارز کرتا ہوں تو یہ بات آپ بار بار آپ نے فرما رہے ہیں کہ کامیابی کامیابی ختم نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ اپنا پلے کرتا ہوں باقی رب کی رحمتیں ہوتی ہیں اور وہ آپ کو آگے سے آگے کر رہا ہوتا ہے دنیا میں کامیاب میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو وقت سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ایسی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو سکون مل جائے تو وہ آپ کی کامیابی ہے لوگوں کیلئے کامیابی کے ایلیمنٹس کچھ اور ہیں لیکن شاید آپ کے اور میرے مشترکہ جو سوچنے کے ذاوی ہیں وہ کچھ اور الحمدللہ ہم اسی ڈگر پہ اور اسی سوچ کے ساتھ آج بھی وارفتگی کے ساتھ کام کر رہے گی اس لیے کہ ہمارا زندگی کا ایک مقصد حیات ہونا چاہیے اور مقصد حیات شروع سے یہ تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں پر خدمت کریں اور میں آپ کو یہ عرض کروں دو باتیں کہ ایک تو میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ ہم سے تو اپنی امت کی خیر کے بڑے کام لے یہ میری ایک دعا ہے جو میں ہر وقت کرتا ہوں جو میں بارہا چاہے وہ ہمارے اصلاف کے جو ہیں وہ درگاہ ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہماری خاص انسیت ہے ان کی بارگاہ ہو ہمیشہ یہ دعا نکلی کہ ہم سے امت کی خیر کے بڑے کام لے اور وہ لے بھی رہے ہیں اور آگے بھی لیں گے پہلی بات اب دوسری بات یہ کہ چیلنجز جو اصل آپ کا سوال ہے جس کے پر ہم آتے ہیں کہ چیلنجز دیکھیں چیلنجز ہمیشہ آپ کی لائف کا حصہ ہے میں ڈاکٹر آمیر لیاکر صاحب کی یہاں پر ایک بات ضرور چھیڑتا ہوں میں ایک چیز میں بڑا انسپائر ہوں سے لوگ بہت زیادہ جو انا ہو باتیں کرتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ان کی ذات کو حدث تنقید بناتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اور ہم میں ایک مشترکہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی پرگریسیو آدمی تھے صحیح انہوں نے لرن کیا اور انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک منسٹر کی حیثیت سے اپنے آپ کو بنوائے اور وہاں پر جس طرح انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا وہ دیدنی تھا ان کی گفتگو گفت سننے والے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سنتے تھے ان ہماک کے ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جب وہ گئے تو وہاں پر ان کا ایک بڑا مقام بنا لیکن ان کا جو اور ہمیں فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ کراچی میں تھے ایک بہت بڑے ایک میٹرپولٹن سٹی سے ان کا تعلق تھا ہمارا تعلق رہیم ایر خان سے تھا تو ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو ہماری لائف کے لیے ایک ہمارے ساتھ اٹیشت تھا وہ یہ تھا کہ ایک رہیم ایر خان سے اسلام آباد کا سفر یہ بہت امپورڈن تھا کہ یہاں سے آپ نے نکل کہ یہاں تک کیسے پہنچنا ہے کیونکہ ہمارا ایک سٹرگلنگ پیریڈ تو اس سفر میں لگ گیا اگر ہم اسلام آباد یا کسی میٹرپولٹن سجی میں بیسٹ ہوتے تو آپ کی آدھی پرابلمز تو وہی پر ریزولف ہو جاتی کہ آپ کا گھر وہاں ہوتا ہے آپ کی سوسائیٹی وہاں ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں تمام چیزیں ایک بنیادی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں تو خالی بیگ کے ساتھ یا ایک خالی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لیکن بھرے ہوئے دل کے ساتھ ایک ذہن کی میں سمتا ہوں بھرے ہوئے آئیڈیاز کے ساتھ جب آپ اس کیپیٹل میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا نیٹورکنگ ہے آپ کی کنیکٹیوٹی ہے اور دوسرا آپ کا اخلاق ہے دوسرا آپ کا لوگوں کے ساتھ محبت کا ذریعہ میں ہمیشہ دوستوں سے ایک بات کرتا اور وہ چیلنج مشکل اس کو چیلنج میں نہیں کہوں گا لیکن وہ چیلنج کے قسم ضرور ہے کہ مثال کے طور پر کنیکٹ رہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو کتنا تردد کرنا پڑا آپ کو وقت نکالنے کے لیے بھی تردد کرنا پڑا ہمیں کسی کو انگیج کرنا پڑا ہم سسٹمز کو انگیج کر کے اپنے آپ کی بات کو پیغام رسانی کے ذریعے پہنچائیں گے تو اس کنیکٹیویٹی کے ایلیمنٹ میں ایک بہت بڑا ریسورس لگتا ہے وقت کا ریسورس بھی فینننشل ریسورس ہے تو وہ تمام ریسورسس کو آپ نے مینج کرنا ہے نمبر ون یہ افٹیکل ایلائیس کہتا ہے آپ نے کسی سی او کسی ہیڈ کے دفتر تک پہنچنا ہے اگر صرف ملاقات کی گھر سے تو آپ کو ایک وقت درکار ہے آپ کو ایک جو ہے نا تردد درکار ہے اس کے لیے ریسورسیں درکار ہیں اور ایک سٹوننٹ ہمارے پاس کبھی اب آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا کہ ایک کرایا ہے آپ کے پاس میں آپ کو کرایا پیش کرنے کے لیے مجھے کوئی وہ نہیں ہے اور آپ کو بھی شرمانہ نہیں کیونکہ آپ سٹوننٹ ہیں مجھے پتا ہے آپ کے لیے ایک اوبر گریم کر کے میرے آفیس تک مہنچنا ایک مشکل کام ہے آپ کو کھانا ہم پیش کریں گے اور ساتھ سے آپ سے بات بھی کریں گے لیکن کرایا بھی پیش کریں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کرایا ہے ایک بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے ایک کنیکٹیوٹی کو کرنے کے لیے دوسری بات یہ کہ آئیڈیاز کو آٹیکولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ریسورس ہونے چاہیے آپ سوشل میڈیا تو اب ایک بہت بڑا ٹول بن گیا اور ایزی ٹول بن گیا اس دور میں یہ ٹول تو نہیں تھے صحیح بات اس دور سے مراج ہے کہ دو ہزار پندرہ سے پہلے سوشل میڈیا کا وائٹل وائبرنٹ یوز نہیں تھا تو اس وائبرنٹ یوز کے نہ ہوتے ہوئے آپ نے لوگوں سے ملنا ہے آپ نے اس ایم اس کرنا ہے آپ نے لوگوں کو ملاقات کرنی ہے تو کنیکٹیوٹی جو میں سمجھتا ہوں جس کی بیس کے پر آپ کی لائف جو ہے ڈیپینڈ ہے لوگ آپ کو جانے آپ کے کام کو انڈرسٹینڈ کریں آپ کے کام کو پہچانے تو آپ کو اس کے لئے وقت دینا ہے ملکل صحیح اس وقت کے ساتھ آپ نے ٹائم منیجمنٹ کرنی ہے آپ نے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے دیکھیں دو ایشو ہے ایک تو آپ تعلیمی آفتہ کے علاقات صحیح اور دوسرا یہ کہ لوگ آپ کو بڑا محضب سمجھتے کہ جناب نے جناب نے پیش ڈی کیا اور وہ ایک ٹیبوز کی سرز میں لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اس لئے بھی ضروری ہے تعلیم کہ یہ بڑا پڑا لکھا آدمی اس کی بات کو سنو اور اس کی بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جس طرح آج کل میٹریلسٹک اپروچ ہے تو لوگ مادہ پرستی کے زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک مالدار شخص کی بکواس جو ہے وہ بھی لوگ غور سے دلتے ہیں یہ ایک سرکوٹیشن آپ نے دیکھی بھی ہوں گی اور یہ حقیقت بھی ہے اچھا اس کے مقابلے میں میں اور آپ اگر ہم سٹرگلنگ پیریٹ سے گزر رہے ہو تو ہمارے اس آئیڈیے کو انڈرسٹینڈ کرنا کسی کے لئے بڑا مشکل بھی ہے تو وہاں پر آپ کو اچھے لوگ مل جائیں وہاں پر آپ کو اچھے لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی تلاش اچھے لوگوں سے جڑ جانا اچھے لوگوں کا آپ کو گائیڈ کرنا آپ کی بازو کو پکڑنا اور آپ کے جو ایک مختلف قسم کے آئیڈیاز کو ایک شکل دینے کے لئے اپنی سروسز دے دیں نہ کسی کی کوئی آپ کو ریسورس دے دے کہ نہیں آپ کی یہ تین باتیں گرے مل جائیں اور یہ شکل آپ اس کی بنا لیں تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور لوگ آپ پہ اعتماد کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے میں جو ترکی کے ساتھ آپ کو بتایا ہمارا بڑا ایک کنٹریبیشن رہا پاکستان میں ان کی ترکیش برادرہوڈ کو جو ہم نے آرٹیکولیٹ کیا فلڈ کے اندر جتنا ہم نے کام کیا تو میرا سفر دوہزار نو میں پہلا سفر ترکی کا ہوا تو میں نے جب دیکھا کہ استنبول ایک بہت بڑا اور دنیا کی یوت دنیا کی یوت کے اندر ایک انرجی کا ایک لیول بز بر ملتز اس کا انوان تھا کہ ہم ایک ملت ہیں ہم ایک قوم ہے اور اس قوم کے لفظ جو ملیشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی وہاں سے بنی جو اسلامی آپ کی میڈل ایس کے ساتھ ہمارے دوستوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی مروکو سے لے کر جو ہے نا آزربائیجان تک اور ملیشیا سے لے کر جہاں تک اسلامی دنیا کے جو احباب موجود تھے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ایک رابطہ ہوا وہاں سے لرننگ کے سفر کا آغاز ہوا اسی طرح کہیں اور بھی تو جہاں جہاں پر آپ لرننگ کرتے ہیں جہاں جہاں پر آپ سیکھتے ہیں اور پھر اس سے کنیکٹ رہتے ہیں ریسورسز کی پرواہ کیے بغیر اپنے وقت کی پرواہ کیے بغیر اور ان مشکلات کو جس مشکلات میں سوری بہت دفعہ سننے کو ملتا ہے جہاں پر مجھے مجھے ایک انٹرویو دیا تو مجھے انہوں نے بہت میرے ساتھ جو ہے نا میں سمجھتا کہ ابیوس کیا کہ انہوں نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کو یہ بھی نہیں پتا اور آپ نے کس کتاب کی انہوں نے کہا کتاب کو انسی پڑھی ہے آپ نے تو میں نے کہا یہ ایک انٹرویو وہ دیا جنہوں نے آپ کو ریل بتایا تو میں نے یہ تحق کیا کہ بس آج کے بعد انٹرویو نہیں دیں گے کسی کو انشاءاللہ زندگی رہی تو اور نہیں دیا اس کے بعد اس کے بعد ہمیشہ اپنی جو ہے نا وہ بات کے ذریعے بات کو منوایا ہے اور الحمدللہ اس کے اندر ایک سٹرگلنگ ہے اس کے اندر ایک سوچ کا ایلیمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محسن بٹوں طلبگار بھی ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جائے آپ کے اوپر تو آپ کی بات آپ کو رنگ لگ جاتا ہے آپ کو بھی رنگ لگ جاتا ہے صحیح بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا اور خاص طرح پہ جو چیلنجز کے حوالے سے کہہ رہے تھے تو اس کا جو نچوڑ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کی کنیکٹیوٹی کمزور ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر آپ ٹائم کو بہتر طور پر میننج نہیں کر سکتے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر آپ کے اندر ایک سکل ہے آئیڈیا ہے بھرے ہوئے دل اور ذہن کے ساتھ آئے ہیں لیکن اسے پیش نہیں کر سکے کہیں پہ کسی خاص پلیٹ فارم پہ تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو خیر والے ہیں اور خیر کے عمل میں آپ کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں منتی تو پھر بھی ان کی تلاش ہاں ان کی تلاش بھی بہت اہم ہے کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ نہیں بلتی یا ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا تو پھر بھی مشکلات آپ کے ساتھ موجود ہیں تو آپ نے کہا کہ رہیم یار خان رہیم یار خان والا جب رہیم یار والے کے ساتھ مل جاتا ہے جس کے اوپر کرم ہو تو اس کا بھرم تو پھر ہر جگہ پہ رکھا جائے گا تو اریحان صاحب ایک اور اسے تھوڑا سا سپیچفک کرتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ ایک وسیح ہلکہ عباب ہے جس کے اندر بڑے بڑے سکالرز بھی موجود ہیں بڑے بڑے محقق بھی موجود ہیں بڑے بڑے یعنی دانشوار بھی موجود ہیں بڑے بڑے انٹیلیکچول اور ریسرچر بھی اس کے اندر موجود ہیں اور ایسی ہستیں بھی موجود ہیں جن کا ایک نظر دیکھنا ہی آپ کے سینے کو دھو کے رکھ دیتا ہے تو آپ اپنی ذات کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بتائیں اور بے شک بتائیں کہ آپ نے آج تک جو زندگی میں کامیابی کا راز اپنی زندگی میں اپنے والدین کی زندگی میں اپنے ان بزرگان کی زندگی میں جن کے ساتھ آپ کی بڑی قربت ہے ان کی کامیابی کا جو راز ہے آپ کو کیا نظر آئے تو تین باتیں کیا آپ کو آپ کو کامیاب نہیں کہوں گا اور میں تو میشہ اکتال بیلم کی حیثیت سے بات کروں گا لیکن میں نے جو کامیاب لوگ دیکھے ہیں نا جی اور بڑے ہی کامیاب لوگوں کے ساتھ الحمدللہ ان کی اس اورہ میں ہم شامل ہیں تو شاید ہم پہ کامیابی کہ اللہ تعالیٰ کوئی کرم نوازی کے ایلیمنٹ اور بڑھا دے اور کوئی بارشی ہم پہ بھی ہوتی رہے میں نے جن لوگوں کو دیکھا اور کو سٹیڈی کیا تو دو چیزیں پہلے میں سردست آپ سے بیان کروں ایک تو توقل کیا بات میں نے اس ہر شخص کو توقل کرتے میں پایا ہے کہ جو کامیاب ہیں چاہے وہ پولٹیشنز میں بڑا نام ہو چاہے وہ سماجیات کی حلقے میں بڑا نام ہو چاہے وہ تعلیم پیشنز بڑا نام ہو چاہے وہ بزنس کے اوپر بڑا نام ہو اس نے توقل کیا ہے اللہ کی ذات پہ کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے مالک تو اس میں رحمت ڈال دے دوسرا جو element میں نے دیکھا ہے چالاک بندہ جو بندہ وہ تیز ہو ترار ہو چالاک ہو اپنے آپ کو اکل اکل سمجھے میں نے ان کو کامیاب نہیں دیکھا کہ وہ بڑے شارپ منڈڈ لوگ ہوتے ہیں بڑا یوں نکل جاتے چیزوں میں وہ فیل وقت کچھ عرصے کے لیے تو آپ ان کو دیکھتے کہ وہ ایک ascending اور descending order میں سے گزرتے ہوئے کہیں آگے نکل جائیں لیکن میں نے بہت powerful level پر ان کو نہیں دیکھا ہمیشہ میں نے دیکھا کہ جو سادھا مزاج جو بالکل اپنے آپ کو آجزی کے ساتھ پیش کرنے والا جو بالکل ہی سمجھتے کہ یار میں کچھ بھی نہیں میں اگام ہمیشہ کرم کی برسات اس پر زیادہ ہو پر سے پاک رکھ کیا میں نے غرور بندے جیلوں تک بھی جاتے دیکھیں اور ملنے بھی گیا میں ان سے ملنے بھی گیا ہوں کہ یہ شخص آج سے پہلے تخت نشین تھا اور یہ تو سسٹم کے پر بیٹھا ہوا تھا اور آج یہ شخص کہاں چلا گیا اور ایک شخص کچھ عرصہ پہلے کس مقام پہ تھا میں پچھلے دنوں اس سے ریلیمنٹ تھوڑا سار بن جاتا ہے کہ افغانستان کے حالات خراب ہوئے تو ہمارے ایک دوست تھے اس سے ہماری حیات ریجنسی میں ملاقات ہوئی آزربائیجان اب وہ مجھے کہتا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں وہ ایڈوائزر تھے تکبر کرتے ہیں آپ کسی کے اوپر سختی کا جن کو اپنے ملازمین کے ساتھ ٹریٹ کرنا نہیں آتا ان کے ساتھ حسین سلوک کرنا نہیں آتا رب ان کو ملازمین بھی نہیں دیتا تو آپ کو اپنے غرور اور تکبر کو ختم کرتے ہوئے آجزی انکساری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو یہ بھی کامیاب لوگوں کی نشانی اور ایک چیز جو میں آخر میں چیزیں تو بہت ہیں لیکن ایک اس کے بات کو گنگلود کرتے ہوئے ضرور ارز کروں گا کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے برقزیدہ بند ہیں وہ لوگوں کی بات کو بڑے نماق سے سنتے وہ آپ اور میں اگر جا گے اپنی بہت لمبی داستان بھی بیان کریں گے اور سننے کے بعد تضحیق آمیز انداز میں اس کا رسپونس نہیں دیں گے وہ آپ کی اصلاح بھی اس انداز میں کریں گے کہ آپ کی بات کا مقصد بھی پورا ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ ایلیمٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا وہ ہے جو دل کا بڑا ہے بڑا وہ ہے جو اپنے کردار کا بڑا ہے اور ایک بات جو قوٹیشن آف دی میں کہہ لوں آپ کو عرض کروں میں نے بھی لرن کی کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں آپ وہ پیسے ملیں آپ عزت چاہتے آپ عزت دینا شروع کرتے آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑے اخلاق سے پیش آئے آپ اخلاق سے پیش آنا شروع ہو جائیں آپ کہتے کہ لوگ مریض دافتیں بھی کریں میرے ساتھ محبت ہو پی آپ لوگ کو کھانا کھانا کرتے آپ کوئی بھی کام کریں وہ ملٹیپلائی ضرور ہو کیا خوبصورت آپ نے بات کی توقع سے بات شروع ہوئی توقع کی آپ نے بات کی عز کی آپ بات کی بلائی کی آپ بات کی خیر کی آپ بات کی دینے کی آپ بات کی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو چاہتے ہو وہ دینا شروع کار دینا شروع وہ کہتا ہے کہ اگر زمین پرہم کرو تو آسمان پرہم رہ رہے یہ بڑی سیدھی سادھی سی بات ہے اور جب تیرا فیض نظر ہو جائے پھر تو کنکر بھی کمر ہو جائے بات پہنچے حد ادراک تلق ہر حرف حرف اثر ہو جائے تو وہ ہر حرف حرف اثر تب بنتا ہے جب آپ کے اندر وہ چیزیں سما جاتی اور واقعی دینے والے جو اسے کوئی کمی نہیں اور مانگنے والے کی کبھی پوری نہیں ہوتی تو یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور بہت سارے پروفیشنل ذاتے ہیں ہر کوئی اپنا نکتہ نظر بیان کرتا ہے ہمیں آپ سے جو یعنی ایک امید بھی یہی تھی کہ ہمیں کوئی تصوف کی جلک بھی اس کے اندر حضر آئے گی بہت خوبصورت اور بہت شاندار ریحان صاحب جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ گفتگو اور خوشبو کا بڑا تعلق ہے بعض لوگ بات کرتے ہیں تو اس سے بھی دلوں کے اندر گزاز پیدا ہوتا تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بہت سارے یوت منسلک ہیں آپ نے گرین پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی بھی بات کی آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند بھی ہیں کہ اتنا بڑا یوت کا ایک حساس ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ بھی سوچ رہے جہاں ہم بہت سارے باقی معاملات کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو کوئی ایک پیغام یوت کو اگر آپ دینا چاہیں ان کی بہتری کے لیے ان کی بلائی کے لیے اور پاکستان کے اس بڑے ایشو جو انوائرمنٹ کا خاص طور پر ہے پروٹیکشن کی بات ہے پریزرویشن کی بات ہے کنزرویشن کی بات ہے گرین ایکانومی کی بات ہے گرین ٹیکنالوجی کی بات ہے گرین پات کی بات ہے گرین تھنگ کی بات ہے جس کا تعلق سرسبزے کی طرف ہے پاکست کی اور صفائی کی جانی پر جو اسلام کہتا کہ سوائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان آپ کا جو ہے اس ایلیمن کے ساتھ انگیج ہے تو کلائیمٹ ایکشن کا جو ہم نے ابھی پروگرام شروع کیا ہم پوری دنیا کے اندر جو جو ہیمنٹیرین بیسٹ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں ان کو ہم نے کلائیمٹ چینج کے ساتھ اس کو ہم نے منج آیا کلائیمٹ کو کنٹریبیٹ کر رہے ہیں کہ کلائیمٹ کو خراب کر رہے ہیں اب آتے نوجوان کی طرف ایک نوجوان جو آج کے دور نوجوان ہے دیکھیں اس وقت جو آگئی جس میں اویرنس کی بات کرتے ہیں یہ کسی بڑے شخص کو نہیں دی جا سکتی یہ انہی اپنی جو کنپلیں ہیں جو ہمارے آنے والے کل کی ترہور درخت ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہی ہم بدل سکتے تو ان کے لیے آگئی کیا ہے کہ ان کی سوچوں کو مضبوط کیا جائے محولیاتی تحفوظ کے حوالے سے اب دیکھیں آج کا اگر پاکستان کی بات کی جاتے بجلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں کیونکہ نیچر کو آپ نے اتنا تباہ کر دیا آپ نے نیچر کو اتنا بے دریق نہیں کہ آپ نے اتنا استعمال کیا بجلی کو پاپولیشن کے بڑھنے کا ایک فیکٹر ہے آپ کی انڈسٹری لگیئے ویڈور پلاننگ کا ایک ایلیمنٹ ہے آپ کے پاس تین چار چار گھر آگئے آپ نے لاتادات کمرے بنا دیئے گھروں کے اندر آپ نے ہر چیز کو چبدیل کر دیا سوچے بغیر کہ نیچر کہاں کھڑا اور ہم کہاں کھڑے جب آپ نیچر کے اندر اپنی انوارومنٹ کرتے ہیں آپ قدرت کے ساتھ کھیلنے کی بات کرتے ہیں تو قدرت پھر آپ کے ساتھ اس کا بدلہ لیتی آپ نے پانی کو اتنا نکالا زمین سے آج پانی نا پید ہو گیا آپ نے کھڑا کرکٹ اتنا بے دریق ڈم کیا کہ کھڑا کرکٹ کی ویسے آپ کی بیماریاں اور آپ کی اتنے مسائل جنم لے رہے کہ آپ کا ہر شخص کسی نہ کسی کرونک ڈیزیز کا شکار ہے کسی نہ کسی لیول پہ وہ اس پرشانی کا شکار ہو رہے ہم موسمیاتی تبدیل کے بات کریں جو کلائمیٹ چینج کہا جاتا ہے آپ 22 جون کو گرم ترین دن کہتے اگر وہ دن تھنڈا ترین ہو گیا یہ بلیسنگ نہیں ہے یہ کوسٹن مارک ہے تمام لوگوں کے لیے ہمارا پھر اسی طرح ہماری جو یوزج ہے چاہے وہ پانی کی ہو چاہے وہ کسی بھی ایلیمنٹ کی ہو ہم نیچر کو بچائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگئی دیں نمبر ور نمبر ٹو یہ ہے پلانٹیشن پلانٹیشن کا جو ایلیمنٹ اس وقت پورے پاکستان میں بہت زوروں سے پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس پہ کام کیا آنے والی گورنمنٹ بھی اس پہ کرے گی اور موجودہ بھی اس پہ سوچ لگائے بیٹھے کیسے کام بہتر ہو تو ہمارا اس وقت جو جو ہماری گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہمارا ٹیمپریچر ہمارا جو اس وقت کلائیمیٹ ہے وہ بری طرح ڈیسٹر ہے اوزون تو بلکل ہم ڈیمیج کی طرف لے کے چلے گئے اب یہ پلانٹیشن ایک وائد حال ہے کہ آپ اس کو سنگ کریئٹ کریں اور وہ سنگ جو ہے ان تمام گیسز کو ایبزورپ کر لے تو یہ آگہی دینے کی ضرورت ہے اور نوجوان ہماری گرین موٹیویٹر تصور کریں ایک کلائیمیٹ چیمپین ہاں پہ نوجوانوں کو انشاءاللہ بنانا چاہتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم یوائیٹی نیشن کا جو فریم برگ ہے فر کلائیمیٹ شنز کے ممبر بھی ہیں کوب کے ممبر بھی رہے ہیں لازٹ کوب بھی ہم نے ٹین کی انشاءاللہ تبازو بنے وہ اور ہم مل کر اپنے محول کو صاف کریں تاکہ ہم بھی سکھی رہے ہمارا معاشرہ بھی صاف رہے اور آنے والا کل بھی ہم سے گلا نہ کرے شکوا نہ کرے اور وہ یہ نہ کہے ہم سے پہلے لوگوں نے ہمارے نظام کو خراب کرنے میں برا کردار ادا کی کیا خوبصورت آپ نے بات کی یعنی کہ دھندلے کل کو اگر اجلا کل بنانا ہے بلکو اور محول کا اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو بہت سارے مسائل بیماری کی صورت میں نہ صرف آپ کے لئے بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے ہو جائیں اور بہت سارے مسائل جن کا آپ نے تذکرہ کیا جیسے فوڈ کا ہو سکتا ہے اور پانی کا مسائل ہو سکتا ہے اکسیجن کے مسائل ہو سکتے ہیں کرائیس ہر طرح کے نظر آتے ہیں اگر اس کے اوپر کام نہ کرے تو حاضر ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گ بہت شاندار گفتگور ریان صاحب اور بڑا مزہ آیا انرجی سے برپور تھی تصوف سے برپور تھی اور مٹھاس سے برپور تھی لفظوں کا خوبصورت استعمال آپ کو بہت کم سننے کو ملتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے جن کے آگے لفظ بھی آدمان دکھڑے ہوتے ہمیں کم موقع ملتا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایک صرف ادا کی